اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا پہلے پروکیورمنٹ کا کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے تو میں نے جس طرح آپ کو شروع میں سائنمنٹ دی تھی کہ آپ نے کوئی بھی پی سی کا بیڈنگ ڈاکومنٹ کھولنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے اور اس کی ایک پیج کی سمری بنانی ہے تو اب یہاں بھی ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہم سارے ڈاکومنٹس کو تو نہیں دیکھیں گے لیکن میں نے جو پک کیا ہے وہ ہے پری کولیفیکیشن آف کنسلٹنٹس اس ڈاکومنٹ کے اندر کلائنٹس کے لیے سارے پروسیجر بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کنسلٹنٹ کو پری کولیفائی کرنا ہے اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے تو آپ کیا پروسیجر فالو کر سکتے ہیں اور پری کولیفیکیشن جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی ایک پروجیکٹ کے لیے کی جائے وہ آپ ایک جنرلی اپنے ارگنیزیشن کے لیے کر سکتے ہیں پھر آپ کے جتنے بھی ڈیفرنٹ پروجیکٹس آئیں گے تو آپ ریلیونٹ کمپنیز جو آپ نے پری کولیفائی کر لی ہوں گی ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی سروسیز کے لیے اپنے پروپوزل دے دیں تو تھوڑا سا میں آپ کے ذہن میں دوبارہ ریوائز کر دوں کہ پری کولیفیکیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا سٹیپ ہوتا ہے جب بھی کسی کلائنٹ نے کوئی بھی پروجیکٹ کروانا ہو یا اس کو پتا چلے کہ ہمارے سیریز آف پروجیکٹس جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں تو وہ کچھ کمپنیز کو پہلے سے شارٹ لسٹ کر سکتی ہے کہ اگر ان کے پاس ایک پول بن جائے کمپنیز کا تو جب وہ کوئی پروجیکٹ شروع کرنے لگیں گے سروسیز لینے لگیں گے تو وہ ان پول آف کمپنیز میں سے ساروں کو انوائٹ کریں گے کہ آپ ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے اپنے پروپوزل جمع کروائیں اور آپ کنٹسٹ کر رہے ہیں کہ کون ہم کو زیادہ بہتر سروسیز دے سکتا تو وہ جو پول بنانا ہے وہ پری کولیفیکیشن پروسیجر کو فالو کر کے بنانا تو جب آپ کے پاس پری کولیفائیڈ کنسلٹنٹس ہوں تو آپ کو وہ بعد میں ٹائم بچا سکتے ہیں آپ کا یعنی آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو آپ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں انوائٹ کرنا پڑے گا ہرے کو آپ صرف پری کولیفائیڈ کمپنیز کو انوائٹ کریں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارے بیسک لیول کو میٹ کرتی ہیں تو صرف جو سپیسیفک پروجیکٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں اب ان کمپنیز میں سے پھر بیسٹ کمپنی جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہے کہ سٹینڈر پروسیجر فور پری کولیفیکیشن آف کنسلٹنٹس یہ کلائنٹس کو ہیلپ کرے گا کمپنیز کو پری کولیفائی کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹ پاکستان انجنیرنگ کونسل پی ایسی نے یہ بنایا یہ ایک نالجمنٹس ہیں جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہوا اس ڈاکومنٹ کو بنانے کے لیے اور پری فیس کے اندر انہوں نے یہی لکھاوا ہے کہ پی ایسی نے جو ڈاکومنٹس بنائے ہیں وہ ساری جو بھی پرکیورمنٹ کے پرسیجرز ہیں ان کو شفاف بنانے کے لیے اور جو جتنے بائی لاز ہیں اور پی ایسی کے جو بھی رولز ہیں جو پرکیورنگ ایجنسیز کے رولز ہیں ان ساروں کے ساتھ وہ کنفارمٹی ان کی ہے پھر ہے انسٹرکشن ٹو یوزرز ایس ڈاکومنٹ لوگوں نے اس ڈاکومنٹ کو یوز کرنا ہے کن لوگوں نے کرنا ہے کلائنٹس نے کرنا ہے کیونکہ کلائنٹس اپنے لیے اپنے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے لیے کنسلٹنٹس کو پری کولیفائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو کلائنٹس اپنے طور پر اس کے اندر ایڈیٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کونسی چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں تو پھر وہ یہ ڈاکومنٹ فائنلائز کر کے تو اوپن انوائٹ کریں گے لوگوں کو کہ جو کنسلٹنٹس ہیں وہ اپلائے کریں اور اپنی پری کولیفیکیشن جو ہے وہ سیکھ کریں اور اس میں اگر وہ اپروول ان کا ہو جاتا ہے وہ پری کولیفائی ہو جائیں گے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جنرل کیا ہے کہ ریلیسٹک نیڈس of the project to ensure that the grading of the applicants is done justifiably to finalize the short list of required number of firms which are considered capable of providing quality services for the project for the specified project یعنی clients کی یہ ریسپانسیبیلٹی ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہے پری کولیفیکیشن کا اس کو اپنے طور پر اس طرح مول کریں اس طرح اس کو بنائیں فائنلائز کریں کہ وہ ساری کمپنیز جو بھی اس میں اپلائی کر رہی ہیں ان کو ایک ایون لیول پلی گراؤن جو ہے وہ دے اور اس کے اندر وہ کلیر بتا دیں کہ کس کریٹیریا کے کتنے پوائنٹس ہیں اور انہی کریٹیریا کو وہ فالو کرتے ہوئے ساروں کے ساتھ انصاف کے ساتھ ایک فکس minimum number of جو فرمز ان کو پری کولیفائی کر لیں اور وہ جو minimum number ہے وہ depend کرے گا type of the project پہ اور اس پہ کہ کون سی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کے basic evaluation پر پورا ہوترتی ہیں اور اس کی importance اور philosophy میں یہی لکھا گیا ہے کہ جب آپ پری کولیفائی کر لیتے ہیں تو وہ کمپنیز جو کہ جن کا کام جو ہے وہ آپ کے project سے بلکل بہت زیادہ میچ کرتا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ کو irrelevant کمپنیز یا irrelevant جو time آپ نے لگانا ہے کسی بھی procurement procedure میں وہ آپ کا time بچ جائے گا آپ کا اگر project جو ہے وہ sports complex سے related ہے تو آپ انہی companies کو pre-qualify کر لیں گے جن کا experience پہلے سے sports complex بنانے کا ہے یا آپ کا جو project ہے وہ کسی commercial plaza کی frame structure بنانے کے اس پہ ہے تو آپ انہی companies کو preference لیں گے pre-qualify کریں گے آپ اپنا valuation criteria اسی base پہ بنائیں گے کہ جن companies کا experience پہلے سے اس طرح کے project کرنے میں ہے وہ زیادہ points لیں گی اور pre-qualify ہو جائیں گی پھر پھر ہے advertisement کا یعنی آپ نے اگر کسی کو invite کرنا ہے کہ pre-qualification کے لئے apply کرے تو آپ کے پاس یہ option ہے کہ آپ advertise کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ کی جو project ہے وہ estimated جو consultancy services ہیں وہ 40,000 سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو PC اور PEPRA کی ویب سائٹ کے اوپر publish کریں PC پاکستان engineering console اور PEPRA ہے public procurement regulatory authority جو کہ different provinces کی different بھی ہے اور federal بھی ہے پنجاب پنجاب پاکستان ریگلیٹری authority کی ویب سائٹ میں اگر آپ جو services کا estimated amount ہے وہ 40,000 سے زیادہ ہے پھر آپ کو ان ویب سائٹ کے اوپر ایک notice publish کرنا پڑے گا تاکہ جو companies listed ہیں پی سی سے پی پرا کی وہ فالو کر رہی ہوں گی تو وہ دیکھ لیں گی کہ کوئی ایک نیا notice آیا اور پھر وہ apply کر سکیں گے کہ ان companies کو pre qualify کیا جائے اور اگر آپ کی جو estimated cost ہے وہ 1 million سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو newspaper میں add بھی دینا پڑے گا pc اور paper کی website notice کے علاوہ یعنی آپ pc اور paper کی website پر notice بھی لگائیں گے اور newspaper پر add بھی دیں گے اگر آپ کی جو estimated cost of services ہے consultancy services وہ 1 million سے زیادہ ہے اور ایک adequate time دیں گے notice publish کرنے کے بعد six weeks یا یہاں پھر practice میں کم time بھی ہوتا ہے لیکن adequate time ہوتا ہے کہ اگر آپ نے notice publish کی ہے اس کے بعد جو companies ہیں وہ notice دیکھنے کے بعد اپنی documents prepare کر کے تو پھر وہ apply کر سکیں for pre qualification تو adequate time کیوں دیا جاتا ہے تاکہ جو بھی documents prepare ہونے والے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر experience بھی آپ نے show کرنا ہوتا آپ نے staff کے بارے بتانا ہوتا تو اس کے لئے documents prepare کرنے کے لئے time چاہیے تو وہ آپ نے adequate time دینا ہے pre qualification criteria کا بتایا ہے کہ different categories میں آپ اپنے evaluation کو distribute کر سکتے ہیں a general weightage shall be provided for the experience of the firm and its staff to access the capability of the firms to make the process more transparent it would be appropriate to give further details of the criteria for obtaining suitably prepared applications یعنی جو آپ کسی firm کو judge کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لئے پہلے سے weightage بتا دیں کہ آپ کی company ہے جو firm ہے اس experience کے کتنے marks ہوں گے آپ کی firm کے ساتھ جو listed لوگ ہیں جو staff ہے آپ کا ان کی capabilities کو کیسے judge کیا جائے گا اس کے کتنے marks ہوں گے اور اس طرح جو چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں وہ آپ پہلے سے clearly weightage اس کی بتا دیں گے اور پھر ایک general weightage بتا دی کہ اگر experience کے کتنے marks ہیں تو آپ اس کو detail میں بھی آگے بتا سکتے ہیں اور ہم اس document میں آگے جا کے دیکھیں introduction میں clients کے لئے بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح document کو use کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ پڑھ لیں main purpose procurement کو in documents کے ثور follow کرنے کا وہ یہی ہے کہ جو بھی procurement ہو رہی ہے وہ fair ہو ہر company کو equal opportunity ملے جو بھی لوگ stakeholders ہیں وہ سارے اپنے stakes maximum طور پہ within defined domains وہ maximum gain لے سکے ایسے نہ ہو کہ کوئی ایک company جو ہے کوئی ایک party جو ہے وہ زیادہ فائدہ لے رہی ہو اور کسی دوسری کے بینیفٹس نوٹ آنی فور the client formation but also for the consulting profession and the consultants themselves encourages consultants to prepare high quality proposals proposal کا مطلب ہے کہ کسی project کے لئے اگر client نے کوئی information مانگی ہے کہ آپ کیسے services provide کریں گے آپ کے technical کیا ability ہے اور آپ financially کتنی cost میں یہ کام کر سکتے ہیں ان کو ہم کہیں گے proposal جس کو ہم نے جب تھیوری میں پڑا تھا تو ہم نے اس کو tender بھی کہا تھا bid بھی کہا تھا تو consultants کے لئے normally proposal کا لفظ use کیا جاتا ہے جس میں دو طرح کی proposals ہوں گے technical proposal اور financial proposal technical proposal کے اندر یہ بتایا جائے جو بھی کام client نے کہا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے کوئی گھر بنانا ہے کوئی construction کرنی ہے کسی multi story plaza کی کوئی dam بننا ہے اس طرح کی روڈ بننی ہے تو technically جو firm ہے وہ کتنا زیادہ experience رکھتی ہے یا کتنا able ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے جو financial proposal وہ بتائے گا جو specific project کی بات کی گئی ہے اس کے اندر ہماری اتنی cost آئے گی اور ہم اتنی cost کے اندر یہ کام آپ کر کے دیں گے تو آپ propose کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنے finances چاہیے ہوں گے یعنی وہ financial proposal ہے آپ کا دونوں طرح جو ہیں technical proposal اور financial proposal submit کروائے جائیں گے اور پھر client ان کو evaluate کرے گا based on the evaluation criteria جو وہ پہلے سے بتایا ہوگا اور آگے ہم جا کے دیکھیں گے بھی کہ کئی جگہوں پہ technical proposal کے marks زیادہ ہوتے ہیں کئی جگہ پہ financial proposal جو ہے وہ اس کے marks نہیں ہوتے اس کے اندر صرف جو lowest جس کی cost ہوتی جو technical proposals ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے evaluate ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دو دفعہ جمع ہوتے ہیں pre qualification میں جمع ہوتے ہیں documents وہ تقریبا technical proposal ہی ہوتا proposal کی evaluation میں time کم لگتا ہے کیونکہ جب بہت زیادہ proposals آئے ہوں جو irrelevant لگیں گے آپ کو تو آپ اگر بہت زیادہ evaluate نہیں کرنا پڑے گا اور اس طرح کے اور benefit یہاں پہ لکھے ہوئے notice for pre qualification کہ جو بھی pre qualification جیسے اوپر ہم نے کہا کہ advertise کرنا ہے تو آپ notify کریں گے کہ آپ pre qualification کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے جو notice ہے وہ نیچے standard form at NXA اس کے اندر وہ ہے اور اسی template کو آپ use کر کے اپنی firm کے لئے change کر سکتے ہیں جب ہم اس میں جائیں گے تو یہ سارے benefits یہاں پہ لکھے ہیں آپ ان کو understand کر سکتے ہیں اب یہاں پہ 3.3 on the basis of the expression of interest EOI clients previous experience with specific firms and selection from the PEC database the committee constituted for handling the selection process should review initially individually and then jointly for developing a long list which should vary between a minimum of 10 and a maximum of 15 firms that is minimum of 2 and a maximum of 4 times the number of firms to be pre qualified and included in the short list and to be invited to submit technical or technical financial proposals یہاں بھی expression of interest لکھا ہو ہے وہ basically ایک طرح سے pre qualification کے مطرح ہے یعنی client نے notice دیا تو جو consultants ہیں وہ اپنا interest کا expression کریں گے expression of interest وہ show کریں گے کیسے اس notice کے response کر کے اور جو documents اس notice مو مانگے گئے ہیں وہ ڈاکومنٹ سمیٹ کر کے تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ جو کمیٹی بنائی جائے گی کمیٹی بیسی کے لیے جو کلائنٹ ہے وہ بنائے گا اور اس کو ویلیشن کرے گا کہ کون سی جو فرمز ہیں ان کو کتنے مارکس دینے چاہیے اور کن فرمز کو آپ نے سیلیکٹ کرنا اور جو پری کالیفائی ہو جائیں گی جن کا ایکسپیشن آف انٹریس جو ہے وہ ویلیڈ لگے گا یعنی وہ جو بھی ایویلیشن کرٹیری تھا اس پر پوری اترتی ہیں پھر ان کو کہا جائے گا کہ وہ ٹیکنیکل فینیننشل پرپوزل جمع کروائیں اپلیکیشن فرم لانگ لسٹڈ کنسلٹنٹ لانگ لسٹڈ فرم می بھی انوائیٹی تو سمیٹ دیر اپلیکیشن سٹینڈر فارمیٹ تھو ان انوائیٹیشن لیٹر ہم نیچے دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ وہاں پہ پلیس کیا گیا ہے ان کو ایک انوائیٹیشن لیٹر یا لیٹر آف انوائیٹیشن بھی کہا جاتا ہے ایلو آئی اس کے ضرور انوائیٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے رسپانس میں وہ جمع کروائیں گے ڈاکومنٹس اب یہ سارا کرٹیریہ اور پرسیجر جو لکھا ہوا ہے ہم آگے جا کے اس کو ڈریکٹ دیکھتے ہیں ایویلیشن کرٹیریہ جس طرح اوپر بات کی تھی کہ پری کولیفیکیشن کے لیے آپ دو طرح کا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ کی پروجیک کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ اس کے اندر آئیٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپیرینس آف دا فرم تھرٹی پرسنٹ قولیٹی آف ایٹس پرسنیلز ایکسپیرینس سیونٹی پرسنٹ اور پھر اس کے آپ ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں ایکسپیرینس آف دا فرم کا کیا مطلب ہے کہ جنرل کتنے پروجیکٹس کی ہیں سپیسیفیکلی ہمارے پروجیکٹس سے ریلیٹڈ جو ہم نے کروانا ہے اس سے ریلیٹڈ کتنے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ ڈیفرنٹ طرح سے کر سکتے ہیں اور یہ ویٹیج جو ہے وہ تھرٹی اور سیونٹی ضروری نہیں ہے وہ ویری کر سکتی ہے بیسٹ آن دی ٹائپ آف پروجیکٹ یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے کلائنٹ کی اور ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں جو یہاں پر پوائنٹس آئیس پیرینس بھی اس کا منیمم بھی کریٹیریا رکھا جا سکتا ہے کہ اگر تھرٹی پرسنٹ پوائنٹس اوورال ویٹیج ہے تو کم از کم ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس تھرٹی کے اندر سے بھی ہونا چاہیے تو یہ بھی ہم جب ڈیٹیل میں دیکھیں گے آپ اپنے ویل کے اسائنمنٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بھی آئیڈیا ہوگا اب یہاں پر ایویویشن جیسے اوپر لکھا ہے ایکسپیرینس آزا فرم ایکسپیرینس کو ایوییویٹ کیسے کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ ایک انہوں نے ہلکا سا دے دیا اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کہ یعنی جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اگر کسی کمپنی نے کہا ہے کہ ہمارے ایکسپیرینس ہے اس میں تو وہ اس کے کتنے کتنے پوائنٹس مل سکتے ہیں یعنی اگر ایک پروجیکٹ کیا ہوئے تو پچاس پرسنٹ پوائنٹ مل جائیں گے دو کیے ہوئے ہیں تو سیمیٹی فائب اور اگر فائیو پروجیکٹس کی ہیں تو ہنڈیڈ پرسنٹ مل جائیں گے اور اسی طرح یہ جنرل پروجیکٹس ہیں اگر تو سیمیلر پروجیکٹس کا مطلب وہ ہے کہ جو پروجیکٹ آپ ایز ایکلائنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اس سے ملتے جلتے کام کتنے کیے ہوئے ہیں یعنی اگر آپ نے کوئی روڈ بنوانی ہے تو جنرل پروجیکٹس تو وہ ہیں کہ جو کسی بھی کنسلٹنسی سیمیلر پروجیکٹس کے لیے کسی کمپنی نے کیے ہوں گے وہ جنرل ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے روڈ کے لیے بھی پہلے کچھ پروجیکٹس کیے ہوں تو وہ سیمیلر پروجیکٹس کہلائیں گے تو ان کے لیے بھی ویٹے جو ہے وہ آپ علیدہ بتا سکتے ہیں اور یہ سارا اوپر پاراگراف میں لکھا ہوا ہے آپ وہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں خود دیکھیں گے یہ آپ کی سائنمنٹ بھی ہے کیونکہ یہ چیزیں آرام سے بیٹھ کے جواب پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھائیں گے ادر فیکٹرز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی فیکٹرز جو ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں کہ پروجیکٹ جو ہے وہ کتنی کاؤسٹ کا تھا اور کیا کیا پروجیکٹ کی خاص سپیسیفیکیشنز کیا تھیں اگر وہ ہوگا تو پھر ہم اس کو سیمیلر مانیں گے وغیرہ وغیرہ پھر کالٹی آف سٹاف جس کے اوپر سیمیٹی پرسنٹ مارکس رکھے گئے تھے تو یہاں پہ اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ کس طرح کا ایکسپیرینس چاہیے سٹاف کا اور ان کی کالفیکیشن کیا ہوگی ان کے ہر جو ان کا کام ایکیڈمی کالفیکیشن یا پروفیشنل ایکسپیرینس یا ان کی نیشنیلٹی وغیرہ اس کے کتنے کتنے پرسنٹ مارکس رکھے گئے ہیں تو اس کو بھی جب کوئی فرم اپنا جمع کروائے گی تو یہ چیزیں ایسی marsh vealuate کی جائیں gے جب ایسیوال이스 ہو جائے گا تو پھر شارٹ لسٹنگ کی جائے گی کہ کون سی فرمز ہیں جو پاس ہو گئی ہیں یعنی وہ پری قالفہ ہو گئی ہیں کوئی پری قالفے نہیں جو ہو گئی ہیں ان کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ پری قالفے ہو گئے ہیں جو نہیں ہوئے ان کو بھی بتایا جائے گا پری قالفے نہیں ہوئے اور ریزالٹس بھی شو کیا جائیں گے اس کے بعد جو سٹینڈڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اوپر لکھا گیا تھا کہ جو این ایکس اے ہے وہ ایڈوٹیزمنٹ کا بتائے گا یا جو نوٹس ہے وہ بتائے گا تو یہاں پہ ایک سٹینڈڈ انہوں نے دے دی ہے ایک ٹیمپلٹ اب اس کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق یعنی اگر آپ کلائنٹ ہیں اور آپ نے نوٹس دینا تو آپ ضرورت کے مطابق اس کے اندر اپنی چیزیں چینج کریں گے جیسے بائے کا مطلب ہے کہ جو بھی کلائنٹ ہے اس کا نام کیا ہے تو آپ ایس کلائنٹ اپنا نام لکھ دیں گے which has been interested the responsibility for execution of the name of project لکھ دیں گے یہاں پہ the major project components include کس طرح کے components ہیں وہ آپ تھوڑے سے words میں لکھ دیں گے estimated amount لکھ دیں گے یعنی یہ جو blanks ہیں یہ آپ اپنے project کے لحاظ سے fill کریں گے اور یہاں پہ نیچے جو address اور یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے وہ سارا بھی آپ اپنے طور پہ change کر سکتے ہیں لیکن generally یہی چیزیں جو ہیں وہ مانگی جاتی ہیں اب آگے deadline بھی آپ دے دیں گے کوئی نہ کوئی کہ جو آپ آج notice دے رہے ہیں اگر تو اس کے 6 ہفتوں بعد یا ایک خاص time کے بعد آپ کی کوئی deadline date جو بھی بنتی ہوگے وہ آپ یہاں پہ mention کر دیں گے پھر نیچے ہے interested firms should address their inquiries and submit their applications to the following address یہاں پہ آپ اپنا نام position address وغیرہ as client آپ یہاں پہ لکھ دیں گے یعنی جو بھی اس document کو اس notice کو دیکھے گا اور اس سے related جو document آپ دیں گے ان کو جس کے اندر retail ہوگی یا اگر نہیں بھی آپ نے دینا expression of interest تو خالی notice کے مطابق بھی اب maximum detail جو دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے ادھر اس address کے اوپر جو آپ نے یہاں پہ mention کیا ہوگا اس پہ inquiry بھیج کے query بھیج کے اور جب time آ جائے گا تو اس deadline سے پہلے انہوں نے جو application submit کرنی ہوگی pre qualification کی تو وہ بھی submit کر دیں گے اب ہے name of the project یہ ایک company جو بھی apply کر رہی ہے pre qualification کے لیے اس کے لیے ایک template دے دیا انہوں نے کہ جو انہوں نے experience جمع کروانا ہے تاکہ ان کا experience سے لگے کہ وہ جو کام ہم نے ان کو کہا ہے کرنے کو وہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اس کے اندر وہ لکھ دیں گے ان کے جتنے projects ہوں گے اس کام سے related جو لکھا گیا تو وہ یہاں پہ mention کر دیں گے یعنی وہ name of the project لکھ دیں گے اس column میں کہاں پہ کیا کس علاقے میں کیا وہ لکھ دیں گے کون client تھا cause of the project کیا تھی کہ کب start ہوا کب وہ complete ہوا project خود ہی کیا یعنی single firm نے کیا یا lead firm نے کیا joint venture partner ہو کے کیا single firm کا مطلب ہے کہ وہ جو سارا project تھا وہ اکھیلے کیا lead firm کا مطلب ہے کہ جو کسی دوسری company یا کسی pool of companies کے ساتھ مل کے وہ کام کیا اور اس کے اندر وہ lead firm تھی وہ سب سے زیادہ share تھا اس کے اندر joint venture partner کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی اور company کے ساتھ مل کے کام کیا لیکن lead کوئی اور تھا ان کا share جو ہے وہ دوسرے سے کم تھا کتنی services کی cost کیا تھی جو project تھا اور جو اگر کسی joint venture کے ساتھ کیا تھا تو اس company نے جو apply کر رہی ہے pre qualification کے لیے یعنی as a consultant اگر آپ یہ چیز fill کر رہے ہیں تو آپ نے کون سی services دیں scope of services یہاں پہ لکھ دیں گے اور اس طرح جو بھی آپ fill کرنا چاہیں گے یعنی یہ client جو ہے وہ consultant کو ایک template دے رہا ہے جس کے اندر وہ fill کر کے بتائے گا کہ کون سی کون سی projects انہوں نے as experience کی ہیں یہاں پہ اور template اسی لیے مطلب فائدہ دے گا client کو کہ اس کو ہر uniformity مل جائے گی ہر company کے لیے ایک ہی طرح judge کرنا پڑے گا cv کا بھی format دے دی ہے کہ کس طرح cv کسی جو بندے یعنی جن کا جو ان کے staff ہیں جن کو evaluate کیا جائے گا اور جن کے marks کی base پہ پتا چلے گا کہ company جو ہے وہ اتنی capable ہے کہ اس کا staff جو ہے وہ یہ کام کر سکے تو ان کے لیے بھی template دے دی ہے اور اس کو جو consultant جب fill کرے گا تو وہ اپنے staff کے لحاظ سے ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیں گے اگر کوئی اور format use کریں گے تو client کے پاس یہ right ہے کہ وہ اس کو reject کر دے اور وہ کہے کہ format کے مطابق cv ہوگی تو پھر ہی ہم اس کو consider کریں گے اب یہاں پہ experience of firm جو ہے وہ اس کے بارے میں ساری detail جو ہے وہ لکھتیں گی companies اپنی relevant work experience پانچ project کا وہ لکھیں گے اور اس کے اندر اوپر یہاں پہ وہ لکھ دیں گے کہ کیا کیا کام کی ہے detail میں جیسے میں نے پہلے road کی example دی تھی تو road کے حوالے سے جو جو کام اگر کسی company نے کیے تو وہ mention کر دیں گے کہ وہ کیا کیا کام تھے اور اسی طرح جو خاص کسی head کے اندر وہ کام آتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ identify کر دیں گے اور اسی طرح degree کے یعنی staff کے جو points ملنے ہیں اس کے لئے بھی وہ fill کر کے بتا دیں گے کہ جو staff use کیا کسی بھی project پہ یا ان کے پاس ابھی ہے ان کا کیا کیا qualification ہے اور professional experience کتنا تو یہ بھی جو client ہے وہ اگر اس نے pre qualification document میں یہ document ڈالا ہوگا تو پھر consultant جو ہے وہ پابند ہوگا کہ وہ اسی کو follow کرے اور اس کو fill کرے آپ جب اپنی assignment کو دیکھیں گے جو میں آپ کو دوں گا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی company اپنی نے یہ format follow نہ کیا گیا ہو نہ کیا ہو یعنی client نے pre qualification کا کہا ہے لیکن یہ چیزیں نہیں دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یا تو کوئی اور format دیا ہوگا یا اس نے open چھوڑ دیا کہ کوئی بھی format جو ہے وہ use کر سکیں اب یہ ہے sample letter for seeking applications for short listing اور یہ sample letter pc نے دیا client اس کو fill کر کے یا کچھ changes کر کے consultant کو بھیجے گا with the document after the notice اس کے اندر basically کیا ہے کہ جو ہم نے اوپر دیکھا تھا notice کے اندر name of the assignment client کون ہے کون اس کو دیکھ رہا وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ fill کر کے تو notice کے ساتھ یا notice کے بعد کسی اور document کی form میں آپ بھیج دیں گے اور consultants اس کے response میں pre qualification documents جو ہیں وہ جمع کروائیں گے ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھنا کہ کیا چیزیں کیسے fill ہو سکتی ہیں end پہ اس company نے جو apply کیا جس نے وہ یہاں اپنا نام کوئی بھی جو بندہ responsible ہے document کو جمع کروانے کے لئے وہ اپنا نام اور position وغیرہ لکھ دے گا یعنی اس نے سارا اوپر لکھ دی ہے کہ ہم نے یہ document جو ہے وہ جمع کروارے ہیں اور کون کون responsible ہے کس نے کس address پہ کیا کام کی ہے اس سارا آپ پڑھیں گے تو آپ کو clear ہو جائے کے آگے ایک ہے information form کہ جو company ہے جو firm ہے اس کے کیا main information کے کیا کیا links ہیں جیسے name of consultant آگیا اور جو اگر آپ pre qualification کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ لیڈ پارٹنر لکھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کسی اور کمپنی کے ساتھ جوائن لیڈ پارٹنر کون تھی اس کے اندر عام طور پہ جب joint venture میں کرتے ہیں تو ساتھ کوئی نہ کوئی joint venture کا proof بھی دینا ہوتا ہے یعنی دو گامنی اس کے درمیان کوئی sign ہوئے ہوں گا کسی document پہ کون کتنے percent کس کا share ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ joint venture partners ہیں تو وہ کون کون ہیں کون lead میں اور کون جو ہے وہ partner ہے صرف یہ ساری چیزیں ایک template کے طور پر دی جا سکتی experience of consultant consultant جو ہے وہ اس کو use کر کے تو اپنا experience mention کر سکتا اس template کو use کر کے cv format جو بھی proposed experts ہیں ان کی cv کا format جیسے اوپر بھی تھا یہاں پہ بھی ہو سکتا detail میں کر دینا ہو تو یہ ہے qualification کو evaluate کر نے کے لئے یعنی جب آگے ہیں تو آپ یہ چیزیں پہلے بھی ساری فرمز کو بتا سکتے ہیں بلکہ بتانا ہی ضروری ہوتا کہ اس evaluation criteria کو follow کیا جائے گا تو اس طرح ایک standard ictable ہے اس کو اپنے طور پہ اس کو change کر بھی 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 سکتا بھی بھی سکتے ہیں اور اس ہی کے مطابق بعد میں evaluation ہو سکتی ہے یعنی جب کوئی بھی consultant firm اپنا apply کر رہی ہوگی for pre qualification تو اس کو پتا ہوگا کہ وہ کس evaluation criteria کی base پہ judge کی جائے گی تو اگر اس evaluation criteria کو follow کرتے ہوئے اس نے تیار کیا تو اپنے دور پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کتنے points آئیں گے اور اگر points considerable difference آتا ہے after evaluation جب result announce ہوتا ہے تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے اندازے سے تو ہمارے اتنے point بنتے تھے تو آپ نے evaluation کا data کو follow کیا تو ہمیں اس detail بتا دیں تو اس طرح fairness جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے اس procedure میں detail کے اندر اوپر general evaluation کا تھا یہاں detail کے اندر یہ ایک degree ہوگی تو اتنے percent marks ہیں اگر یہ ہوگا تو اتنے percent marks ہیں وہ specifically mention کیا جا سکتا تو یہ تھا ایک standard procedure for pre qualification اب اس کو پڑھ کے آپ نے ایک assignment کرنی ہے جو کہ میں google classroom پر upload روڈ کر دوں گا اس کے اندر کیا کرنا کہ آپ نے کوئی بھی جو بھی sources ہوں گے کسی website پی چاہے پی 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 لیے کتنے ads آئے میں ہیں یا کوئی ایک ad آپ نے choose کرنا اور try کرنی ہے کہ اس ad سے related documents ہیں وہ آپ کو مل جائیں اور پھر آپ as consultant دیکھیں گے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ available بنا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں پہ نیچے ہم نے دیکھ ہے یہاں پہ ہے sample advertisement پی سی کی ویب سائیٹ یا پی پی سائیٹ یا کسی نیوز پی پی اگر آپ اس طرح کا ad دیکھتے ہیں جہاں پہ company کا client کا نام لکھا ہوگا name of the project لکھا ہوگا اور جو specific details ہیں وہ لکھی ہوں گی اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ related documents بھی یا تو انہوں نے publicly website پہ لگا دی ہوں گے یا انہوں نے لکھا ہوگا کہ documents جو ہیں وہ آپ کوئی cost pay کر کے ان کے office سے لے سکتے ہیں تو اگر تو انہوں نے office سے لینے کا کہا ہے تو آپ نہیں لے سکتے لیکن اگر publicly آپ website مل گئے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گے اور یہ report بنائیں گے دو یا تین pages کے جس کے اندر آپ بتائیں گے کہ یہ company کیا چیزیں مانگ رہی ہے اور اس document میں جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر وہ ن ایکس لنک کرتی ہے جیسے notice ہے تو آپ کہیں کہ وہ NXA سے لنک کرتا ہے اور اگر اس طرح کوئی experience کے حوالے سے مانگا گیا تو آپ کہیں گے کہ NXA form A1 ہے جو experience کے بات کرتا ہے form A2 ہے جو CV کی بات کرتا ہے اور اس طرح detail کے اندر جو بھی آگے form آپ کو نظر آتے